اتحاد نوز اتحاد نوازہ گیا تھا ان کو بطور ذمہ دار عوضے پر بٹھائے گیا صدر پانگلہ دیش محمد شاہب الدین 15 وزرات کے حرف کی کاروائی کو انجام دیا ہے خیر ان سب کے درمیان بھارت میں کچھ انفرتی کی روح ہے جو پانگلہ دیشی ہندووں کا رونا روے جارے اور اس کے آڑ میں بھارت کے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی جاری ہے حالانکہ وہاں کے حالات اب نورمن بنتے جارے لیکن بھارت میں بھی اب بھی مہور کو گرمانی کی کوشش کی جاری ہے وہاں کے ہندو قائد گوویندہ پرامانیک نے سوشل میڈیا کے ذریعہ آخر میں یہ اعلان بھی کیا کہ وہاں کے ہندو محفوظ ہے ویڈیو کے آخر میں ان کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کئی ویڈیوز اور بھی ہیں جنہیں دکھانا ضروری نہیں سمجھتا پر بھارت کے کچھ نفرتی چنٹو جنہیں نفرت ہی پہلانے کا بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے بانگلہ دیش میں ہندو اپر حملوں کی کہانیاں گھڑ رہے ایسا نہیں کہ بلکل کچھ بھی نہیں ہوا ہے معمولی وارداتیں پیش آئی ہیں جس کے بعد وہاں کے مسلمانوں نے ہی ہندو مندیروں کے تحفظ کے لیے رات رات پر جات کر انسانی زنزیر بنا کر مندیروں کی حفاظت کی ہے اور وہ بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرن ہوئے ہیں پر بھارت کے نفرتی گروہ ایک آدواردات کو بڑا چڑھا کر پیش کر یہاں کے مسلمانوں کو کڑ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے آج یہ موضوع انہی پر کچھ سوالات کھڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں بانگلہ دیش میں بغاوت کے بعد صرف ہندو اپر حملے ہو رہے ہیں یہ سراسر نیرٹی اور پروپوگنڈا یہ کیونکہ جو بھی لوگ وہاں کے عوامی لیگ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان پر حملے ہوئے ہیں اور اس میں تمام لوگ ہیں کئی مسلمانوں کو تو زندہ جلا گیا ہے جنہیں عوامی لیگ کے اثر گرم کارکون ہوا کرتے تھے ظاہر اگر کوئی اس میں ہندو بھی ہے تو وہ عوامی لیگ سے جڑا ہوا بتایا جانا ہے پر اسی ایک واردات کو بہانہ بنا کر بھارت کے مسلمانوں پر بھی حملے کرنے چاہیے کہ بات کرنے والے ہیں نفرتی گروہ پر نکیل کب کسی جائے گی یہ بھی سوال اتنا ہی اہم ہے کچھ ویڈیوز مندیروں پر حملے کیے بھی آ رہے ہیں لیکن اس سے کئی گنا زیادہ مندیروں کی حفاظت کے آ رہے ہیں جو وہاں کے مسلمان کر رہے ہیں دراصل بھارت کے کچھ مٹھی ور نفرتی گروہوں کو وہاں کے مسلمانوں سے دراصل سیکھ لینا چاہیے بھلے یہ بات انہیں بری لگتی ہو لیکن جہاں پر بھی اچھی بات ہوتی ہے تو اس سیکھنے کی کوشش کرنی ہے جہاں انہوں نے اکلیتی طبقے کی تحفوز کام وڈیاترہ کے درمیان کس طرح سے ایک سماج کے لوگوں پر حملے کیے گئے ان کی گاڑیوں پر تک جان لے وہ حملے کیے گئے ہو حکومت کی جانب سے بھلو زر تک چلوایا گیا بانگلہ دیش میں مان بھی لیا جائے کہ مندیروں پر حملے بھی ہوئے ہیں تو کچھ شیدت پسند تجزموں کی جانب سے کیے گئے ہوں گے لیکن عام مسلمان تو وہاں اقلیتوں سے حسن سلوک ہی کرتے ہوئے دیکھا گیا بانگلہ دیشی عوام نے خاص کر اکسریتی مسلمان اور اعتجاج کرنے والوں نے ساب کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک تانہ شاہ کو تو خڑ پھیکھا ہے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں کوئی بھی فیاسسٹ یا کٹر وادی سرکار یا فوجی تانہ شاہی آئے یہی وہ لوگ بانگلہ دیش کے اقلیتی خاص کر ہندو کی تحفوز میں ڈٹے وے دکھائی دے رہے ہیں یہاں تک سڑکوں پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی اقلیتی طبقے کے گھر دکانوں پر حملے نہ کیا جائے کیا اس طرح کی فراغ دیلی یہاں کے اقلیتوں کے لیے اکثریت اور خاص کریے بجرن دل آر ایسس اور وی ایچ پی کے لوگ دکھا پائیں گے یہ بھی سوال لازم ہو جاتا ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ دیش دنیا کے کسی بھی شخصیات طبقے پر ظلم زیادتی بربریت ہو رہی ہو معاملنچگ ہو رہی ہو ٹارگٹ کلی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف دنیا کے سبھی آمن پسند انصاف پسند لوگوں کو بولنا ہوگا لیکن یہاں ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بانگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے یہ میں پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ یہ بانگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے اور اسے اسے سنبھالنے کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ ابھی تک ایسی خبریں نہیں آئے کہ وہاں کسی بھارتی شہری پر عاملہ کیا گیا ہو اگر ہوا بھی ہے تو وہاں کے ہندووں پر ہوا ہے ہو سکتا ہے اس بات سے بھارت کے ہندو اتفاق نہ رکھتے ہو پر کیا بھارت کے مسلمانوں کو لے کر دنیا کا کوئی بھی مسلم ملک دخل اندازی دیتے ہوئے بھارت کو آگاہ کرے تو ہم سبھی ایک زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم قابل ہیں بھارت کے مسلمانوں کی حفاظت کیلئے وغیرہ اور اس سے پہلے اس طرح کے باتیں ہو چکی ہے اور آپ سبھی نہیں دیکھا ہے سنائیں پھر بھارت کے ہندووں کو جو کچھ ہی لوگ ہیں بانگلہ دیش کے ہندووں کا ماتم کیوں بنا رہے ہیں دنیا کا رہنماں بنتے ہوئے امریکہ نے جب تب ہمیں بھارت میں اقلیتی مسلمانوں عیسائیوں پر کوئی صلاح دے دیتا ہے چنتہ جتاتا ہے تو ہم نے نہ صرف اسے نہ کارا ہے بلکہ اس کے برقس امریکہ کے اقلیتوں کی قیفیت کی مثال پیش کی ہے امریکہ کو بھارت میں ہو رہے مذہبی تشدد پر مشورہ دینا چاہا تو اس کے برقس رنگ بھیدی نسل بھیدی تشدد کی مثالیں ہم نے پیش کی ہے اور کہا ہے کہ تم تو نہیں بولو تو اچھا ہے لہٰذا بانگلہ دیشی ہندووں پر فکر اور ماتم کرنے والوں کو بھارت کے مسلمانوں پر بھی سوال کیے جا سکتے ایک طویل فیرست ہے جس میں سے ایک ہاں دو مثالیں بھی یہاں دینا ضروری ہو جاتا ہے بابری مسجد کا سانیہاں کیسے بھلا دیا جا سکتا ہے کلین سینگ کی بھاجپا حکومت یوپی میں تھی لاکھوں کار سیوکوں نے مسجد کو گرائیا پھر ہزاروں لوگ گنگوں میں مارے گئے گجرات فساد جس میں ایک طرفہ مسلمانوں کے قتل عام کو انجام دیا گیا خود اس میں حکومتیں شامل رہی یہاں تک سٹنگ آپریشن میں موجودہ وزیر آزم اور تبکہ گجرات کے وزیر آلہ جناب نریندر دامو درداس مودی کی آگوائی میں فساد کو بھرپا کیا گیا ایسا خود بابو بجرنگی نے تہلکہ کیسٹنگ آپریشن میں قبولا تھا ابھی حال کے لوگ سفا چناؤں میں تو مجرام انگل ستر گس بیٹی ہے کہاں کہاں تک مسلمانوں کو لے کر نہیں گئے وزیر آزم سراؤن ما جاری ہے کامڑی آترہ پر پولیس کی جانب سے حکومت کی جانب سے پھول پھیکے جا رہے اور دوسری طرف نماز پڑھنے والوں کو لات سے مارا جاتا ہے مسلمانوں کی پہچان کے خاطر ناموں کی تختیہ لٹکانے کا عجیب فرمان یوپی حکومت اور یوگی حکومت کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے کورونا جہاد لینڈ جہاد پیٹرول جہاد لوجہ پتہ نہیں کیا کہا جہاد سے مسلمانوں کو منصوب کیا گیا بیف کے نام پر جان سے مارا گیا تو خود بڑے تاجر جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں ناموں کو انہوں نے ہندو نام استعمال نہیں کیا بلکہ وہاں پر تو الکبیر اور الوی آربیہ جیسے ناموں کو استعمال کر کے لاکھوٹن بھی ویدیش بھیج رہے ہیں آج بھی بھیج رہے ہیں سوال بہت پوچھے جا سکتے ہیں بانگلہ دیش میں آراجکتہ فساد خانہ جنگی تب برپا ہوئی جب کوئی حکومت میں نہیں تھا شیخ حسینہ کی حکومت کو پلٹ دیا گیا تھا شیخ حسینہ کو بھاگ کر بھارت آنا پڑا تھا پر ہمارے یہاں تو حکومتوں کی شائع پر سبھی کچھ ہوتا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ستہ داری بھاجپا کی نیتی ہی مسلم مخالفت پر مبنی ہے لہٰذا بانگلہ دیش کے ہندووں کو ذریعہ بہانہ یعین کے آر میں بھارت کے ماحول کو آلودہ بنانے کی کوشش نہ کیجئے بانگلہ دیش ہندووں کے آر میں بھارت کے مسلمانوں سے نفرت نہ کیجئے کیونکہ نفرتیں کبھی بھی ملک کو وشغرو نہیں بنا سکتی یہ اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اندھا حافظ